بولی ووٹ کے دگج ابینیتہ ارفان خان کے بعد ابینیتہ رشی کپور کا 66 سال کی عمر میں بیتے گروہار کو اندھن ہو گیا ان کا جنب 4 ستمبر 1952 کو مومبائی میں ہوا تھا نیتو کپور کو 14 سال کی عمر میں رشی کپور سے پیار ہو گیا تھا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شادی والے دن خوڑی چڑھنے سے پہلے رشی کپور کو چکر آ گیا تھا اور وہ بہوش ہو گئے تھے وہیں ان کی دلہن یعنی نیتو سنگھ کا بھی یہی حال تھا حالانکہ دونوں کے بہوش ہونے کے قارنٹ الگ الگ تھے دل سر چودہ کی عمر میں رشی کو ڈیٹ کرنے لگی نیتو کپور ایک دور میں بولی ووٹ کی سب سے شاندار ہیروین میں سے ایک تھی اور یہ کپل سب سے پاپولر کپلز میں شمار تھے ان کی پہلی فلم زہریلا انسان تھی حالانکہ یہ فلم بہت سفل نہیں ہوئی لیکن اس فلم سے دونوں دوست بن گئے نیتو جب محس چودہ سال کی تھی تب سے رشی کو ڈیٹ کرنے لگی تھی یہ وہ دور تھا جب نیتو نے انڈسٹری میں قدم ہی رکھا تھا سیٹ پر نیتو کو چھیڑتے رشی کپور اکثر نیتو کو فلم کے سیٹ پر پریشان کرتے تھے ایک وقت پر نیتو رشی سے ایریٹیٹ بھی ہونے لگی تھی ان کو ان پر گصہ آنے لگاتا لیکن اس کے دیرے دیرے بعد نیتو کو رشی کی ایش شرارتیں راس آنے لگیں اور دونوں قریب آگئے دوستی سے پیار کا ایرشتہ فلم کھیل کھیل میں بدلا اسی فلم کے دوران رشی کپور اور نیتو سنگھ کے بیچ رومانس شروع ہو گیا تھا کھیل کھیل میں کے ریلیز کے بعد بولی وڈ میں ان دونوں کے پیار کی چرچائے شروع ہو گئی تھے نیتو چاہتی تھی بابی کے رول میں نیتو کی دلی خواہش تھی کہ وہ بابی کا کہتار نبھائیں لیکن این وقت پر ڈیمپل کا پاڑیا نے بازی مار لی دراصل راج کپور بابی کے لیے ایک نئے اور فریش چہرے کی تلاش میں تھے اور نیتو اس سمیں کچھ فلموں میں کام کر چکی تھی بعد میں نیتو اور رشی نے لگاتار کئی فلمیں کی رفو چکر دوسرا آدمی کبھی کبھی امر اکبر انتونی جیسی کئی فلموں میں اس جوڑی نے درشکوں کو کافی انٹریٹین کیا رشی کپور نے کہا تھا پیار ہے تو شادی کرو جب انڈسٹری میں رشی کپور اور نیتو کپور کی پیار کی چرچہ ہونے لگی تھی تو راج کپور نے کہا تھا کہ پیار ہے تو شادی کرو نیتو رشی بھی شادی کو لے کر کم بھیر تھے یہ بات رشی کپور کے ساتھ ان کا پریوار بھی جانتا تھا ایک دن راج کپور نے رشی سے صاف کہہ دیا کہ یادی وہ نیتو سے پیار کرتے ہیں تو ان سے شادی کر لیا 22 جنوری 1980 کو دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے ان کی شادی میں بولیوڈ کی تمام ہستی آئی تھی شادی کے سمیں نیتو سنگھ اس لیے بھی ہوش ہو گئی تھی کیونکہ ان کا لہنگا بھاری تھا اور ان سے سمبر نہیں پا رہا تھا رشی کپور کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا اور وہ بھی زوران بھی ہوش ہو گئے تھے دراصل رشی اپنے آس پاس موجود بھیڑ سے اتنے پریشان ہو گئے کہ گوڑی چڑھنے سے پہلے ہی انہیں چک کر آ گئے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ